اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حالے کیسے آپ سٹوڈنٹس کلاسکس میں ہم نے آج پڑھنا ہے سٹوڈنٹس کلاسکس میں ہمارا ٹاپک آج ہے سٹوڈنٹس تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری بک ہے کلاسکس کی کلاسکس کی میٹس اور خیبہ پختونفا کی بک ہے تو یہی بک سب اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے سو نیکسٹ آپ کے پاس کونٹینٹ گیون ہے تو آج سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے سیٹس آج ہم نے پڑھنا ہے سیٹس کے بارے میں پہلا ہمارے ذہن میں سیٹس کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی سیٹس کا لبس ہم سنتے ہیں تو ہمارے مائن میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مرڈز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں یوز ہونے والا اوٹ کامن مرڈ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ڈینر سیٹ ٹی سیٹ واتر سیٹ ٹھیک اکسٹرا ٹھیک ہو گیا نا یہ سب سیٹس جو ہوتے ہیں یہ سب سیٹس کھیلاتے ہیں ان کے کولیکشن یہ ہم نے ایک جیسی چیزوں ہم نے کولیکٹ کر لیا ٹھیک ہے نا کولیکشن کر لیا ہم نے اوپجیکٹس کی لیکن وہ اوپجیکٹس سیم نہیں ہیں ڈیفرنٹ ہیں آپ دیکھیں یہاں میں نے آپ لوگوں کے لئے ایکزامپلس کچھ دیئے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں کلر پینسل ہیں یہ بھی ایک سیٹ کی فارم میں آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس جو میٹری باکس ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک سیٹ کی فارم ہیں یہ آپ کے پاس شیپس ہیں پولیکون کی دیکھیں یہ بھی جب ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ایک سیٹ کی فارم آ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس اسکول بیگ ہے اسکول بیگ میں دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں یہ ہم پر آپ بکس رکھتے ہیں بکس کا سیٹ کوپیس کا سیٹ جو میٹری سیٹس ایکس ایکسٹرا تو یہ سب آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے سیٹ دیکھیں ایک اور ایکسامپل کیا ہے ٹائپ آف فنگر اب فنگر آپ کے پاس اگر ہم اس کی فنگرز کو سیٹ میں ڈال دیں تو ہمارے پاس ایک سیٹ بن جاتا ہے کس طریقے سے انڈریکس میڈر رنگ اینڈ پنگ کی ٹھیک ہے ان کے نیمز فنگرز کے یہ بھی ایک سیٹ کی فارم آ جاتی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے میٹھمیٹکل ڈیفنیشن تو میٹھمیٹکل ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سیٹ ایسا کولیکشن آف آبجیکس ڈیٹ آر کلیلی ایڈینٹیفائیڈ ٹھیک ہے کہتے ہیں کلیلی ایڈینٹیفائیڈ ہو ہمارے پاس سیٹ ایسا کولیکشن سیٹ بیسیکلی کیا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے اور وہ جو چیزیں ہم اکٹھے کرتے ہیں وہ ایڈینٹیفائیڈ ہوں ان کی خاص پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ دیکھیں اگزامپل میں آپ لے لیں نمبر آف ایون سیٹ ٹھیک ہے نمبر آف ایون سیٹ سٹاپ ایون نیکس سلائیڈ میں آپ کو میں اس کے اگزامپل کے بارے میں بتاتی ہوں اب جب آپ کے پاس جو اگزامپل ہوں گے سیٹ میں وہ آپ کے پاس کیا کہلائیں گے میمبر کہلائیں گے ہر میمبر سیٹ سے بلانگ کرے گا سیٹ میں موجود ہوگا سیٹس آر ڈینوٹڈ بائی کپٹل لیٹر سیٹس کو آپ کیسے ڈینوٹ کریں گے کپٹل لیٹر سے دی آلیمنٹ آف سیٹ ریپریزنٹ بائی لوہر کیس لیٹرز این سیپریٹ ویٹ کامس ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو اس کی اگزامپل بتا رہتی ہوں اگزامپل آف سیٹ ویل ڈیفائن ٹھیک ہے ایڈینٹیفائیڈ ٹھیک ہے تو کیا ہے ویل ڈیفائن سیٹ دیکھیں سیٹ آف ایون نمبرز بیٹوین وان این فیفٹین اب یہاں پہ آپ کے پاس سیٹ آف ایون نمبر ہے آپ کے پاس نمبرز ہے اگر آپ کہہ دیتے ہیں اگزامپل آجاتی ہے سیٹ آف نمبرز تو نمبرز میں تو ہمارے پاس بہت سے نمبرز آجاتا تو اس میں ہمارے پاس ریشنل نمبرز آجاتا تو اس میں پاؤزیٹیو نیگٹیو نمبرز نیچرل نمبر ڈیفرن نمبرز آجاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کر دیا تھے کہ ڈیفائن کر دیا سیٹ کون سا ہو ایون نمبرز کا سیٹ آپ ایون نمبرز کون سے ہیں ایون تیل می جی آپ نے کلاس پریک میں بھی پڑا ہے پریک سکس میں بھی آ پا ہے چکے ایون نمبرز آ دوز نمبر بچہ آپ ڈیوائیڈ ویڈ ٹو اوکے جو ہمارے پاس جو نمبر ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اب یہ خاص آپ کے پاس ڈیفائن آگیا ہے سیٹ کہ آپ ڈیوائیڈ نمبر کا سیٹ 1, 10, 15 کے درمیان تو ہم کیا کرتے ہیں سیٹ کو کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیپیٹل لیٹر سے ٹھیک ہے تو آپ ڈیوائیڈ نمبرز ہمارے پاس کون کون سے ہیں 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 1 سے 15 تک ہمارے پاس کیا آگئے یہ آگے ایوائیڈ نمبر کا سیٹ اب یہ ویل ڈیفائن ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز آپ نے اپنے ذہن مائن میں لکھنی ہے کہ سیٹ کا کوئی بھی ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہوگا اوکے نو ایلیمنٹ ریپیٹڈ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کے پاس دوبارہ 2 آجاتے ہیں تو آپ کے پاس سیٹ نہیں ہوگا اب آپ کے پاس ایک ایک ایکزامپل ہے بی سیٹ آف ملٹیپل فائف willst also ملٹیپل آپ فائف آپ نے لکھنی ہے ایٹ اور ٹıونٹی ایٹ کے میڈ میں میٹے ملٹیپل آپ آف ملٹیپل آپ فائف کیا ہے کہ فائف کا ٹیبل آپ نے پرودکٹ لکھنا ہے فائف کا ٹیبل آپ نے لکھنا ہے فائف کا ٹیبل ایٹ اینڈ ٹانٹی ایٹ کے بیش بھی درمیان میں جو نمبر زیادہ میٹھ ہیں وہ ہمیں پاس 100 15 20 25 چبz یہاں پر بھی ایکو سیٹ کس کا لینا ہے ملٹیپل آف فائر یہ آپ کے پاس آگے ویل ڈیفائن کی دیفنیشن ٹھیک ہو گیا نا ویل ڈیفائن سیٹ از ایک کلیکشن اف ویل ڈیفائن اینڈیسٹین اٹھ اپ جن نیکس آپ کے پاس میتھڈ آف ایکسپریسنگ آسیٹ اب آپ سیٹس کو لکھتے کیسے ہیں سیٹ کو لکھنے کے اس کو ایکسپریس کرنے کے ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپس ہیں تھری ٹائپس ہمارے پاس ہیں تھری میتڈز ہیں پہلے ہے ڈسکرپٹیف فارم دوسرا ہے ڈیبلر فارم تھرڈ ہے سیٹ بولر فارم کلاس سکس میں آپ پریں گے ڈسکرپٹیف فارم ڈیبلر فارم ڈسکرپٹیف فارم پہلے ہم پڑھتے ہیں what is ڈسکرپٹیف فارم ڈسکرپٹیف ہے کیا مراد ہے ڈسکرائب کرنا in this form instead of writing all the members of sets a sentence is written which make inclusion of each and every member of the sets clear ٹھیک ہے کہتے ہیں ڈسکرپٹیف فارم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم writing بجائے اس کے کہ ہم ایک list لکھ لیں کسی بھی set کی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک sentence کا نام دے دیتے ہیں وہ sentence ہمیں clearly بتا دیتے ہیں sets کے objects کے بارے میں وہ کونسی فارم آجاتے ہیں ڈسکرپٹیف فارم آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آپ اگزامپل ڈیفرنٹ اگزامپل آپ لے سکتے ہیں جیسے set of first ten or integer ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اگزامپل آگی set of first ten or integer ڈسکرپٹیف فارم کی اگزامپل ہے یہ آپ کے پاس next ہے set of ووول of انگلیش الفابیٹ یہ بھی ایک اگزامپل ہے دیکھیں اب یہ ایک sentence کی فارم میں آپ کو دے دی نا ووول کے الفابیٹ اگر آپ کے پاس list کی فارم میں ہوتے تو a e i o u ہوتے لیکن یہ آپ صرف sentence دے دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سی فارم ہے descriptive form آگئی sets کی descriptive form next آپ کے پاس tabular form tabular form کیا ہے listing all elements offset separately by comma and close within braces are calibrated اب آپ کے پاس tabular form کیا ہے listing form آپ نے list set کو لکھ لینا ہے descriptive form میں آپ نے کیا تھا descriptive form میں آپ نے sentence form میں لکھ لیا تھا آپ پہ اس کی list لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گئے جیسے example is equal to 1 2 3 4 5 اب یہاں پہ آپ کے پاس list دے نمبر کیا نوٹ کہتے کہ ہم اس کو sentence ڈسکرپٹی form میں لکھ تو کیا ہے set of first 5 natural numbers ٹھیک ہوگے b 2 4 6 8 up to 50 اب یہ کون سے numbers ہیں students آپ پاس اس کی descriptive form tabular form list میں لکھ لی اور اگر ہم اس کو descriptive میں describe کریں تو set of even numbers up to 50 c 1 3 5 7 9 up to so on the set of positive odd numbers ٹھیک ہوگیا تو دیکھیں students یہ آپ کے پاس آگیا set tabular form یعنی کے list کی فام میں لکھ لینے ٹھیک ہوگیا list میں آپ نے اس کو describe کر لینے next آپ کے پاس کیا نوٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیسے آپ express کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو given number ہے یہ اس set کا member ہے given element آپ کے پاس belong کرتے ہے کسی set کے ساتھ even number for example جیسے کہ آپ لے لیں کہ set of even number ہم اس کو denote کر لیتے ہے capital letter سے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کہہ دیں کہ ایک set ہے 246 8 اور question آپ کہتے ہیں کیا x member ہے p کا کیا 2 member ہے پی کا تو اگر member ہوگا تو آپ کہیں گے جی بالکل 2 p کا member ہے کیونکہ 2 a 1 number ہے تو p کا member ہوگا ٹھیک ہوگا گے آپ یہاں پہ ہم دیکھیں p is equal to x y z we see that x is the member of p ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک set given ہے ٹھیک ہے کلی bracket میں enclose ہے سپریٹ by with commas ہے اور consider کسے کریں with p سے alphabet capital letter سے denote ہو رہا ہے p is equal to x y z سپریٹ ہمارے پاس کیا ہے x b p کا member ہے یعنی کہ x p سے belong کرتا ہے x member ہے جب ہمارے پاس sets میں جتنے elements موجود ہوں گے وہ ہمارے پاس member ہوں گے given set کے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا گئیں کہ y is a member of p z is the member of p in mathematics where possible we use symbol to represent certain statements اب maths میں ہم اس کو کیسے represent کرتے ہیں دیکھیں اس symbol سے ہم denote kertے ہیں x belong to p یا ہم کہتے ہیں x is member of p ھیک y is member of p z is member of p زیادہ تر ہم اس کو belongs to سے b denote کرتے ہیں زیادہ ہمارا use word ہم کہتے ہیں z belong to p ھیک یا z is member of p یہ آپ کے پاس symbol آ گیا اب ایک set اگر آپ کے پاس m given ہو آپ سے question کہہ دے is m is belong to p ھیک kia m p میں موجود ہے kia m p ka member ہے آپ set دیکھیں تو کیا m m ہے no تو آپ کیا کہتے ہیں x p سے belong نہیں کرتا تو اس کے لئے کون سا سمبل use ہوگا یہ والا سمبل use ہوگا belong to کے اوپر آپ slash لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس آج جگر not belong to ھیک does not belong to تو یہ آپ کے پاس آگیا notation of set ھیک اب ایک example دیکھ لیں represent symbolically p is the member of q 0 1 2 3 r members of set p belong to q ٹھیک پہلا کیا کہتے ہیں p is a member of q آپ اس کو سمبل میں کیسے represent کریں گے p belong to q simbol لگا دیں گی belong کا ok r is not a member of s آپ کیا لگا دیں گی does not belong کا symbol لگا لیں اب آپ کے پاس دیکھیں different elements given 0 1 2 3 r members of p so آپ نے separate ہر کو separate symbol سے denote separately denote belong symbol 0 belong to f 1 belong to f 2 belong to f 3 belong to f ok d does not belong to a e does not belong to a f does not belong to a so آپ کو سمجھ آگئی یہاں پہ کہ ہمارے پاس belong to use ہو رہا ہے ok students تو یہ ہمارے پاس 3 topics آج ہم نے cover کر لیے first ہمارے پاس ہے first ہم نے کیا کہ ہمارے پاس کیا تھا sets کے بارے میں پڑھا set کیا تھا set collection of well set ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے اس کی types پری ہیں کہ ہم اس کو ایکس پریس کر سکتے ہیں کتنی فارمز میں لکھ سکتے ہیں تو وہ فارمز کون سی تھی تیبلر فارم ڈسکرپٹی فارم ڈیبلر فارم جو کہ ہم نے کلاس ایکس میں لن کرنی ہے اس کے بعد ہم نے نوٹیشن کر لی فارم افسیٹ کہ ہم اس کو کیسے ڈینوٹ کریں گے اگر ہمارے پاس موجود ہوگا ممبر تو اب یہ تین آپ نے ٹاپک کور کر لی ان ٹین ٹاپک سے ریلیٹی ہم ایکسرسائز نیکس لیکچر میں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سے اس کو کریں گے اس کی پیکٹس کریں تو انشاءاللہ نیکس ایکسرسائز میں ہم اسٹارٹ نیکس ایکسرسائز جب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ڈیفکلٹی نہیں ہوگی ٹھیک سٹوڈنٹ تینک یو بیش آف لگ